خبر پنجاب کے موگا سے جہاں پر مٹا بالا بشتی میں کوٹ کے آرڈر پر قبضہ دلانی آئے تحصیل دار بینہ قبضہ دلائے ہی باپس لوٹ گئے دراصل مٹا بالی بشتی میں قریب چمبالیس مرلے جگہ نریندر کمار تلی کو پاکستان سے ریفیوزی کے طور پر کلیم میں یہ جگہ ملی تھی ان میں سے کچھ جگہوں پر انہوں نے بینج دی تھی اور کچھ جگہیں قرائے پر دی پہلے تو یہ قرائے دار قرائے دیتے رہے لیکن انہوں نے نریندر تلی کا پریبار 1988 میں دلی شپٹ ہو گیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے قرائے دینا ہی بند کر دیا ساتھ ہی اس پراپرٹی کو اپنی مالک مالکانہ بتانے لگے اس کے بعد مالکانہ حق کا کیس عدالت میں شروع ہوا قریب 30 سال سے اوپر عدالت میں لور کوٹ میں ہائی کوٹ تک یہ کیس چلا اس کے مالک نریندر تلی کے نام ثابت ہو گئی ہے کہ بھئی کوٹ نے نچلی عدالت کو قبضہ دلانے کی آدھیش دی ہیں انہی آدھیشوں کا پالن کرتی ہوئی موقع کی تحصیل دار لکھ بندر شرنگ پولیس اور بی لکھ کے ساتھ قبضہ دلانے پہنچی موقع پر حالات بگڑتے دیکھ تحصیل دار اور بی لکھ بنا قبضہ دلائے ہی باپس لوڑ گئے موسیقا آئے ہیں کہ میں نے جوتی میتھا ہے پوٹس ہی نارا ہی گیا ایترہ کر کے تیڑے بیت مکان بنیا انہیں کیا بھی تھا ساڑے نا تکہ کر دے پائے اسی سو سال تو ایتھے بیٹھے بائیا جی ساڑے چھے پیڑیا ناں گیا جی اسی دونے جی ہنڈی بیکٹا اسی دسو دس جائیے کتا ساڑے نا تکہ بارتی ہیں دے تکہ ہو رہا جی ساڑے پانجمی پیڑی ہیا ساڑے بچے بھی آئے گئے ماملہ ایہ جی کے اسی ساڑے فادر دنا تے پلات ملے سی چار پلات سی رجنلی جی دے چون دو اسی بیچ دیتے سی دو وچے بیٹھے ہیں اورجنلی یہ چار پرانسی گوٹتے ندی ڈیتھ ہو گی جتے تک میں نو پتا ہے ننجند آگ کے جتے آجی اوڈے سباندے جی ننو کعاوجات مونہ ہے آجا اے گیا جی شاڑی فوٹتا جی لمی تے ایک سو شے فوٹا لمبائی لنمی ہے تو انو چوڑی ہے چیاری فوٹا کولی گیا کار بھائی جاڑے لڑائی دا خطرہ جی ہے تھے کہ اندے بھی فورس اور چاہی دیا آج تسیلدار صاحب ہے گیا جی دسنگی لی